موسیقی موسیقی تفسیر سورة القافرون مکہ صورت ہے ایک رکو اور چھ آیات پر مشتمل یہ صورت اب ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈ نائیت نمبر پر ایک سو نومے نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اگر اس کا نام دیکھیں تو آپ پہلی ہی آیت میں قلیان ایوہ القافرون اللہ سبحانہ تعالی نے قافروں کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا ہے لہٰذا اس صورت کا نام سورہ القافرون اللہ سبحانہ تعالی کی ایک غصب اور ایک ناراضگی کی کیفیت ہے کہ مشرقین مکہ کو اب بازے طور پر قافر اور قافرون کہہ کر نیکیٹ کیا جا رہے ہیں اور ان کو قافر کہہ کر پکارا جا رہے ہیں تو اس حمالے سے اس صورت کا نام سورہ القافرون ایک اور نام اس صورت کا سورہ المنابزہ پھینکنے والی گویا یہ مشرقین مکہ کی طرف ان کا دین پھینک کر اپنا دین الگ چھانٹ نکار کے اپنا اپنانے اور اس پر عمل کرنے کا پیغام دینے والی سورت ہے کہ ان کا دین ان کے طرح پھینک دو یہ تمہاری آپشن ہے گو ایڈ پرسیو میرے لئے میرا دین ہے میں اپنا دین اپنا ہوگا ترحانا اس حوالے سے سورت کا نام یہ بھی ہے مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت حسن بسری ایک قرمہ اس کو مکی سورت قرار دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کچھ روایات میں یہ مدنی بھی ہے لیکن اس کا مضمون واضح طور پر اس چیز کی دلیل دیتا ہے کہ اتنے اگریسیو ٹون میں بات کی جانے والی سورت بنیادی طور پر مکہ کے اختتام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیٹیگوریکل حتمی اعلان کروانے کے لیے مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورت ہے اگر جس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اگر ان حالات کا تناظر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے اللہ کے دین قرآن کی تعلیمات اور احقامات کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام پہنچایا شرک کی اور بد پرستی کی نفی کی اور وہ جو سسٹم آف لائف وہاں پہ چل رہا تھا اس کی نفی اور اس کی تردید آپ نے فرمائی آپ کا دین پھیلنے لگا کیونکہ دین ظاہرے بہت خوبصورت تھا اس کے احقامات بڑے خوبصورت تھے تو آپ کے حسن اخلاق اور دین کے خسین تعلیمات سے متاثر ہو کے دین پھیلنے لگا اور آپ کو پتا ہی ہے بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جنگل فائر کی طرح پھیل رہا تھا اور گھر میں کوئی نہ کوئی فد قلمہ پڑ گیا مسلمان ہو گیا گھروں کے اندر ایک تسل ایک فائٹ گھروں کے اندر ایک بگاڑ اور مہجیب سا ایک کھینچاتانی شروع ہو گئی اب مشکین مکہ ان بدلتے ہوئے حالات اور اپنے آبائی دین سے ٹیڑ اور الہاد کرنے والوں کو دیکھ کر اپنے ابراہیمی دین حالانکہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے لیکن اس ابراہیمی دین کی حفاظت کے لیے اٹھتے تھے اور ایک دفعہ نہیں کتنے ہی موقع ایسے آئے کہ مشکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف تجاویز لے کے کمپرمائیز ریکنسیلییشن پیچ اپ کسی قسم کی مسالحتی معاملے اختیار کرنے کیلئے آئے جیسے مسالحتی کمیشنز آتے ہیں کہ آپ اس میں کسی طرح صلح صفائی ہو جائے رازی نامہ ہو جائے اور یہ جو ایک جس کو وہ فتنہ کہتے تھے وہ فتنہ آگیا حالانکہ دین اسلام تو فتنے کے خاتمے کے لیے آیا تھا لیکن ان کی ان کی سوچ اور ان کا آتے تھے جیسے وہ باقیہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشکین مکہ اور روسائے قریش کو یہ خیال لاحق ہوا تھا کہ اگر حضرت ابو طالب فوت ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ کیا تو سارے قریش اور سارے مکہ کے لوگ کیا حجاز کے لوگ کہیں گے کہ جب تک شیخ زندہ تھا تب تک تو اس کے بھتیجے کو کچھ کہتے نہیں تھے اب جب شیخ ووت ہو گیا اور وہ حفاظت کے خسار سے محروم ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ان کے بھتیجے پر دسترازی کرتے تو کویا یہ ایک وہ احساس اس کی وجہ سے حضرت ابو طالب کے پاس بھی آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ کہ تمہارے بھتیجے نے یہ کیا عفت توڑی ہیں ہم پر اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا بھی اور پوچھا کہ یہ قبیلے کے لوگ یہ بستی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چچا جان چچا جان میں بھی تو ان کو ایک کلمہ ہی کہہ رہا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا میں تو ان کو صرف ایک کلمہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر اس کلمے کو مان لیں گے تو عرب اور عجم ان کے زیرنگی ہو جائیں گے تو انہوں نے فوراں کہا کہ کونسا کلمہ عرب نے لا الہا انگلاللہ کا کلمہ جب پڑا تو وہ سٹ پٹا کے اپنے پاؤں پٹختے ہوئے نکل گئے مطلب تنازہ تو اس کلمے پر ہی تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں اور اس ایک اللہ ہی نظام کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئی یہی تو ٹسل تھی یہی تو ڈیفرنس اف اپینین تھا کیا پیغام مل رہا ہے حق پر جمع رہنے کا پیغام باطل کے سامنے ڈٹے رہنے کا پیغام حق کی دعوت اور حق میں استقامت سے جڑے رہنے کا پیغام چو مرضی ہو جائے میں یہی تو پیغام بتا رہا ہوں چھکنا نہیں ہے فما واہنو وحن کا شکار نہیں ہونا یہ پیغام مل رہا ہے اس واقعے سے پھر ہمیں پتا ہے چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہو سائم مکہ سر جوڑ کے بیٹھے تھے ایک نے کہا تھا میں سرا جاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا بھتیجے بھتیجے تُو نے یہ کیا کر دیا ہماری بستی کے اندر لڑائی جھگڑا بنا دیا باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیا دیکھ میں تجویز دیتا ہوں مقجت جاننے کے لیے تیمٹیشن اٹریکشن خیرہ کرنے والی چیزیں کیا آفرتیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال ہو اور آپ مکہ کی بستی کے سب سے زیادہ مالدار شخص بن جائیں تو ہم آپ کو دھیر سا مال دیں گے اور آپ مکہ کی بستی کے سب سے زیادہ مالدار شخص بن جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کسی خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے کوئی جنون ہے تو ہمیں بتائیں ہم بہترین عطبہ سے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں مال کی ٹیمٹیشن عودے کی ٹیمٹیشن عزت کی سرداری کی شورت کی ٹیمٹیشن عیش و عشرت کی ٹیمٹیشن بس ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑتے ہیں کیا پیغام تھا آپ نے سورت کی تلاوت کر کے سنا دی تھی ابو ولید تم نے کہہ دیا جو تم نے کہنا تھا اب میری بات سن لو آپ نے سورت کی تلاوت کی تھی ہارٹ ٹیک کے سنتا رہا تھا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا کیا کہا تھا جا کے مشکین مکہ کو کہا تھا یہ رنگ لائے گا قلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو ارے ان کا رویہ تو بعد میں دیکھیں گے اور اس پر پہلے ہم بات بھی کر چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے ترقی کامیابی عزت شورت حکومت عودے اقتدار سرداری مال کی بڑھوتی کی temptations دی جا رہی ہیں لیکن حق کا راستہ چھوڑنے کی option پر نہیں say no to all temptations in the world دنیا بھر کی چیزیں مجھے مائل کرنے کے لیے دے دی جائیں حق کا راستہ چھوڑ دو باتل کے راستے پر چل پڑو نہیں ہر temptation کو چھوڑ دیا جائے یہ بیٹی کا نکاب اتروا دو رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا بہت بڑی temptation ہے کسی اچھے گھر میں چلی جائے گی say no to all temptations یہ سود کھانے لگو انہوں نے تمہاری فیکٹرییاں ایک سے دو بن جائیں گی انکم ڈبل ہو جائے گی دونوں پوتوں کا بندوبست ہو جائے گا say no to all temptations یہ سارا کندے پر پڑکے کی طرح دوپٹا لڑکا کے بال کھول کے اپنے شوہر کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے ذرا دعوتوں پہ جاؤ تمہارے شوہر کی ترقی ہو جائے گی اپنے شوہر کے باس کے لیے ناچ گانے کی ایک شراب کی محفل برپا کرو تمہارا باس اسمان پر ترقی کے زینے تیہ کر جائے گا یہی میرا دین یہی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ جب دین کے رستے سے خٹنے کے لیے بڑی سے بڑی تیمٹیشن دنیا دے شیطان دے تاغوت دے برادری دے دوست دیں عزیز دیں یا بڑی سے بڑی دھمکی دیں نہ دھمکیوں کے دماؤں میں آنا ہے نہ پریشر کے خوف میں دبنا ہے نہ وَلَا يَخَافُنَا لَوْمَتَا لَائِمْ کا طریقہ چھوڑنا ہے اور نہ ہی تیمٹیشن کی طرف مائل ہو جانا ہے آنکھیں چندیا نہ جائیں دل ڈگمگا نہ جائیں پاؤں لگزش کھانا جائیں یہ ہے نمونہ اس واقعے کا اور پھر جتنی بھی تیمٹیشن ہو کام کیا نہیں چھوڑنا آپ نے ان کے بطوں کو کیا کہا تھا ہمارے بطوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو نہیں چھوڑوں گا مجھے جو کہہ دوگے جو دے دوگے میں کیا نہیں چھوڑوں گا کلمہِ حق پکارنا نہیں چھوڑوں گا بہترین جہاد کیا ہے افصل جہاد کیا ہے ظالم نظام اور ظالم حکمران کے خلاف کلمہِ حق پکارنا آپ نے امود کو کیا تعقید کی تھی جب تم ظلم کو دیکھو زیادتی کو دیکھو تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکو زبان سے روکو ورنہ کم از کم اس کو دل میں برا محسوس کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دل میں برا محسوس کرنے کی ہاتھ تک نہیں رہتے انہوں نے یہی تو کہا تھا ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو ہمارے بتوں کی تنقید کرنا چھوڑ دو ہمارے غیر الہی تاؤتی نظام کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دو نہیں نہیں چھوڑوں گا at any cost نہیں چھوڑوں گا at any temptation نہیں چھوڑوں گا یہ حق و باطل کی جنگ میں یاد رکھے گا حق تب ہی غالب آئے گا جب باطل کو باطل کہا جائے گا باطل کو بے بانگے دہن باطل کہنا مومن نہیں چھوڑے گا at any cost کیونکہ اگر ایمان لانے والوں نے باطل کو باطل کہنا چھوڑ دیا باطل کی برائیوں کو ظاہر کرنا اور باطل کی برائیوں کو کھولنا چھوڑ دیا تو حق غالب نہیں آسکے گا حق کے غلبے کے لیے آلہ قلمت اللہ کے لیے تاغوتی نظاموں کے چیروں پر سے نکاب اتارنا ضروری ہے ان کی برائی کو شد و مد سے لوگوں میں بیان کرنا ضروری ہے اور یہی افضل جخات ہے اس کام کو کسی قیمت پر مومن نہیں چھوڑتا یہ حدیث میں کیا آتا ہے جہاں یہ کام کرنا افضل جہاد ہے وہاں اس کو چھوڑنے کی وعید بھی حدیث نے بتائی ہے کہ جب جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے تب اللہ تمہیں عام عذاب دے گا جب تم ظالم کو دیکھو گے اور تم اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے تو اللہ تم پر ایسے ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تم میں سے بترین ہیں وہ تمہیں عذیت نہیں دیں گے وہ تمہیں سزائیں دیں گے تم تڑپو گے تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ ہے باطل کے آگے سر نگو ہو جانے کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے آگے جھکے نہیں تھے کمزور نہیں ہوئے تھے ڈٹے رہے تھے باطل کی نفی بھی کرتے تھے حق کا اعلان بھی کرتے تھے کسی قیمت کسی ٹیمٹیشن کسی آفر بڑی سے بڑی ٹیمٹیشن پر باطل کے خلاف بولنا اور حق کی سربلندی کے لیے زبان کھولنا مومن نہیں چھوڑے گا یہی ہے ان سنت کے نمونوں کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وہ اس میں جو آتا ہے سورہ القافرون سے پہلے ڈیفرنٹ وہ کمپرمائز کے مصالحتی کمیشن آتے رہے پھر ایک کمیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز لے کے آئے تھے ایک تجویز ہے ہمارے پاس جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا مصالحتی کمیشن آیا انہوں نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو compromise, reconcile patch up with batil no patching up with batil no compromise, no reconciliation with kafir or with batil whatsoever انہوں نے کہا تھا ایک سال آپ ہمارے بتوں کو پوجھ لیں ایک سال ہم آپ کے بتوں کو پوجھ لیتے ہیں اس نے خاتون میرے پاس آئیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر کہتے ہیں بیٹی کی شادی تم میری مرضی سے کر دو بیٹی کی شادی کے موقع پر رسمیں میری مرضی سے کر دو, بیٹی کی شادی تم اپنی مرضی سے کر لینا no compromise no reconciliation ہاں میں batil کو batil ہی کہوں گی ہاں مجھ پر batil کو روکنے کی طاقت نہ ہوئی, جتنی استطاعت ہوئی میں اس استطاعت کے مطابق اپنی زبان اور اپنے ہاتھ میں عمل ضرور رہوں گی compromise کر کے جھک کر کے given کر جانا سورہ کافرون پڑھنے والوں کا طریقہ ہی نہیں ہے مختلف آفرز آئیں ابن عباس کی روایت سے آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے بتوں کو چوم لو تو ہم بھی تمہارے محبود کی باتت کرنے لگیں گے آج تاغوتی نظام کی چیزوں کو چوم بھی تو رہی ہے ہماری بستی چوم کیا رہی ہے سر کا تاج بنا کے رکھا ان کے قوانین کو ان کے رسومات کو ان کے لباسوں کو ان کے دیزائنر کپڑوں کو ان کے کھانوں کو ان کے ان کی ہر آوٹلٹ کو ہم چوم رہے ہیں آرے ہم تو ان کو سروں کے تاج بنا کے باتھے ہیں انہوں نے کہا تھا تم ہمارے بتوں کو ایک دفعہ تم ہمارے بتوں کو اللہ کو مناہ کو عزا کو تم چوم لو تم ان پر سٹیمپ لگا دو کہ تم ان کو اوکے کہہ رہے ہو تم ان کو اوکے کہہ رہے ہو تم غیر اسلامی سسٹمز کو غیر اسلامی نظام خیات کو غیر اسلامی تاغوتی چیزوں کی طریقوں کو تم ایکسیپٹ کر کے اپنی قبولیت کا سٹیمپ لگا دو بس کیا ہے پھر ہم بھی تمہارے رب کی عبادت کریں گے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے اے ایمان لانے والو اس محفل میں نہ بیٹھو جہاں قرآن کی آیات کا کے خلاف بکا جا رہا ہے کیوں کیونکہ اس محفل کو چومنے کا طریقہ ہے اس محفل پر سٹیمپ لگانے کا طریقہ ایک مومن ناچ گانے اوریانی فہاشی کی محفل میں جب بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے بتوں کو چومی تو رہا ہوتا ہے اپنی پریزن سے اپنی موجودگی سے یہ سٹیمپ لگا رہا ہوتا ہے کہ I say okay do all this I'm fine with all this this is all acceptable with me I'm comfortable here میرے لئے یہ چیزیں انکافٹیبل نہیں گئے ناچ گانا مجھے عذیت نہیں دے رہا مجھے torture نہیں کر رہا جس چیز کے ساتھ میرا رب ناراض ہو رہا وہ مجھے مجھے پریشان نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا کہ ایک سال ہمارے بتوں کو چوملو پھر ہم بھی تمہارے عبادت تمہارے رب کی کرنے لگیں گے پھر وہ کہتے تھے آؤ تمہارے رب کی عبادت کرو ہم تمہارے رب کی عبادت کرتے ہیں تم ہمارا مان لو ہم تمہارا مان لیتے ہیں تم ہم جیسا پہن لو تم ہمارے جیسا کھاؤ آج یہود ہنود ہمیں کیا کہتے ہیں کپی کسی یہودی کو کسی ہندو کو آپ نے مسلمانوں کی طرح بوتلے کھاتے پہنتے اوڑتے اپنے تہوار مناتے دیکھا ہے وہ کچھ بھی ہمارے جیسا اپنانے کو تیار نہیں ہم پھر بھی ان کا اپنانے کو تیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے کہا تھا آپ ہمارے مانیں ہم آپ کی مانتے ہیں آپ نے یہ بھی کمپرمائز ایکسیپٹ نہیں کیا تھا آج ان کو منائے بغیر امت ان کی مانتی ہے اور ماننے کو تیار ہے ماننے والوں کو سمجھدار سمجھتی اور نہ ماننے والوں کو احمق اور بے بغیر سمجھتی کس نبی کس نبی کی امتی ہونے پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں جس بات پر کمپرمائز کرنے کو بھی تیار نہیں تھے کہ وہ میری مانیں گے تو میں ان کی مان لوں جن کو سکھا دیا گیا تھا کہ کمپرمائز نہیں ہے گیون نہیں ہے ریکنسیلییشن نہیں ہے پیچ اپ نہیں ہے کفر کے ساتھ تو جب یہ سوال اور یہ مختلف تجاویز لے کے مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ان کے جواب میں سے ان میں سے متفرق واقعوں میں کسی ایک کے جواب میں سورہ کافرون نازل ہوئی ایک سال ہمارے بتوں کو موجے ایک سال آپ کے اللہ کو پوجھیں گے آپ ہماروں کو چومیں ہم آپ کے رب کو پوجھیں گے آپ ہمارے رب کو برا بھلا کہنا چھوڑ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں ہم آپ کے رب کی تعریف کریں گے ان کے جواب میں سورہ کافرون ایک کٹیگوریکل اناؤنسمنٹ کی شکل میں نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُوا لَا كَلَّامْكَ مَدْ دیفنیتلی نئی نئی لَا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمَا عَبِدُونَ مَا عَبُدُوا وَلَا أَنَا عَبِدُوا مَا عَبَدُوا وَلَا أَنتُمَا عَبِدُونَ مَا عَبُدُوا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَا دِين بڑا کلیر کٹ اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا ایسے جیسے غزب نظر آ رہے ہیں اتنا لمبا دور ان کو دعوت دیتے دیتے اور وہ زد ڈھٹائی بدل ہی نہیں رہے اللہ نے اب ان کو کافر کہہ کے پکار دے اے کافر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بس اب حتمی دو ٹوک ماملہ کر لو یہ جو تجویزیں لے لے کے آ رہے ہیں نا قول کہہ دیجئے یہ اناؤنسمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے کروائی جا رہی ہے اور آپ کے توسط سے امت کے ہر قرآن پڑھنے والے ہر قرآن کے دائی ہر قرآن کے طالب علم ہر قرآن کی تلاوت کرنے والے اور ہر سورہ کافرون پڑھنے والے کے حوالے سے کروائی جا رہی ہے آگے چلنے سے پہلے ذرا سورہ کافرون کی فضیلت سنت کے حوالے سے دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کافرون کا پڑھنا فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کی سنتوں میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاہیو القافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے فجر اور مغرب کی سنتوں میں اسی طرح سورہ کافرون کا وطر نماز وطر کی دوسری رقت پہلی رقت میں سورہ علالہ دوسری رقت میں سورہ کافرون تیسری رقت میں سورہ اخلاص کے بعد دعائی قنوط تو دوسری رقت میں رات کو سونے سے پہلے یا صبح تحجد کے اختتام پر دوسری رقت کے اندر سورہ کافرون کا پڑھنا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبح و شام کے عذکار میں بھی پڑھا اور پھر آپ نے رات کو سوتے وقت جہاں چاروں کل معوضہ تین کے ساتھ پڑھنے کی تاقید فرمائی حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاقید فرمائی کہ جب سونے کے لئے اپنے بستر پر بیٹھو تو قل یا یوہل کافرون پڑھ لیا کرو اور یہ صرف نہیں کہ آپ نے صحابہ کو تاقید کی آپ خود بھی اس کو پڑھتے تھے اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں وہ قلمہ بتا دوں جو تمہیں شرک سے بچا لے گا جو تمہیں شرک سے شرک کیا ہوتا ہے خلط ملت کرنا دین کو اسلام کو دوسرے عدیان کے ساتھ کنفیوز کرنا جمبل کرنا شریک کرنا تاہوت نظام اور اللہ کے نظام کو کنفیوز اور جمبل اپ کرنے سے تمہیں بچا لے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت جبل معاذ بن جبل کو بھی فرمایا کہ شرک سے برات کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے سورہ قافرون پڑھا کرو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوفل حضرت نوفل بن معاویہ نے بھی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں رات کو سوتے وقت پڑھوں تو آپ نے شرک سے برات کے لیے پھر سورہ قافرون کی تاقید فرمائی اسی طرح حضرت زید بن حرسہ کے بھائی بھی یہی حوالہ دیتے ہیں تو رات کو سوتے وقت سورہ قافرون کا پڑھنا سوہ و شام کے اذکار میں پڑھنا فجر اور مغرب کی نماز میں پڑھنا نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں پڑھنا اور رات کو پڑھنا یہ ایمان کی ثابت قدمی اسلام کی ثابت قدمی اور بقا اور سب سے بڑھ کے شرک سے نجات اور برات کے لیے حدیث کا نسخہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر قاری قرآن اور دائی قرآن کی زبان سے قل آپ کہہ دیجئے انناؤنس کر دیجئے دائرہ اسلام میں تو تاخل ہو چکے ہو قلمہ تو پڑھ چکے ہو اللہ کو مان لیا اللہ کی مان رہے ہو قرآن کو مان لیا قرآن کی مان رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اب ان کی مان رہے ہو اس رستے پر تو چلی پڑھ رہے ہو وہ اقبہ پر گھاٹی پر تو چڑی رہے ہو جنت کے حریصو جنت کے سودا کرو تو تم اب اناؤنس بھی کر دو یا یوحل کافرون کافروں کو وہ جو اللہ کے احقامات کا انکار کر رہے ہیں مان کے نہیں دے رہے ہیں اور تمہیں ستا رہے ہیں تمہیں روک رہے ہیں تمہارے راستے میں روڑے اٹھکا رہے ہیں ان کو کیاٹک کاریکل اعلان کر دو لا عبدو ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا عبدو حال بھی ہیں اور مستقبل بھی ہیں میں ابھی بھی نہیں کرتا اور میں آگے سے بھی نہیں کروں گا یعنی میرے سے اب امید نہ رکھنا میں نہ آج کامپرمائز کر رہا ہوں نہ مرتے دم تک کامپرمائز کروں گا میں نہ آج گیون کر رہا ہوں نہ میں مرتے دم تک گیون کروں گا ارے مجھ سے امید چھوڑ دو کامپرمائز ریکنسیلیشن کی نہ میں ابھی عبادت کر رہا ہوں نہ میں آخری وقت تک تمہاری عبادت کروں گا کس کی ماں تابدوں جس کے تم عبادت کرتے ہو جس کے لئے تم نمازیں پڑھتے ہو جس کے تم سجدے کرتے ہو جس کے لئے تم منتے مرادے نظریں نیازیں چڑھاتے ہو اور جس کے آگے تم سر جھکاتے ہو جس کے تم عطاعت بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی عطاعت اس کی عبادت نہیں کروں گا جسمانی عبادت بھی ہیں روحانی اور مالی عبادت بھی ہیں اور عطاعت بھی ہیں مشکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے بوارک سے بتایا جا رہا ہے کہ اے مشکین مکہ تم نے اس رب قعبہ کے ساتھ یہ جو تین سو ساٹھ بط بنا دی ہیں ان کی خاطر منتے مرادے نیازیں چڑھاتے ہو ان کو راضی کرنے کیلئے ان کی آستانوں پر جانوروں کے خون اور گوشت ملتے ہو ان کی خاطر اپنے بچے بھی قربان کرتے ہو اور اور اللہ کے احکامات کے علاوہ کچھ طاغتے طاقتوں کا کچھ اور چیزوں کے قوانین تم مانتے ہو میں ان تمام قوانین کو بھی نہیں مانتا میں ان تمام زندگی کے طریقوں کو بھی نہیں مانتا اور میں ان بتوں کو بھی نہیں مانتا کیا ٹھیک کاریکل اناؤنسمنٹ ہے رہتی دنیا تک اناؤنسمنٹ ہے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی ناجسمانی مالی روحانی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے علاوہ میں کسی اور کی بندگی اور عطاعت بھی نہیں کرتا ہوں بلکل کلمہ تیبہ ہی کے الفاظ لا وہی ہے لا الہ الا اللہ لا عابدو ما تعبدون کلمہ ہے کہ اللہ کے تلوار چلائی جا رہے ہیں یہاں پر عبادت میں وہاں پر علوہیت کا معاملہ اور میں کیوں نہیں عبادت کرتا وَلَا أَنْتُمَا عَبِدُونَ مَا عَبُدُ دیکھو انصاف کا معاملہ ہے انصاف کا معاملہ ہے میں کوئی اختلفی زیادتی نہیں کر رہا میں تمہارے تمہارے سسٹم اور تمہارے نظام اور تمہارے بتوں کی اس لئے عبادت نہیں کرتا کیونکہ تم بھی تو میرے کی نہیں کرتے تیٹ فو ٹٹ تم میری نہیں مانتے میں تمہارے نہیں مانتا اللہ نے سورہ بھکرہ میں فرمایا کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو پھر کیا کرو تم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو تم پر اس پر اتنی زیادتی کرو گے تو کوئی پات نہیں ہے تو یہی کہا جا رہے ہیں دیکھو میں تمہاری کیوں مانوں اور میں تمہاری نہیں مانوں گا کیونکہ تم بھی تو میری نہیں مان رہے تم بھی تو جس کی میں عبادت جس کی میں عطاعت اور بندگی کرتا ہوں تم بھی تو اس کی نہیں کرتے وَلَا نَعْبِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور بس ٹھیک ہے میں ان چیزوں کی عبادت کرنے والا ہوں ہی نہیں میں کبھی نہیں عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ وہی ہے نا قُلْ اِنَّا الصَّلَاتِ وَنُسْقِي وَمَوَاتِ وَمَا خِيَا وَمَا خِيَا وَمَوَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اناؤنس کر دیجئے کہ میری نماز میرا روزہ میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ایک اللہ کے لیے وہی اناؤنسمنٹ ہے وَلَا نَعْبِدُمْ مَا عَبُدُمْ اور تم اس چیز کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں پھر حتمی اعلان لَكُمْ دِينُكُنْ اے مشکو تمہارے لیے تمہارا دین ہے والیہ دین میرے لیے میرا دین ہے حتمی اعلان کروایا جا رہا ہے ہر سورہ قافرون پڑھنے والے سے چاہے وہ مغرب پہ چاہے وہ فجر میں چاہے وہ وطر چاہے وہ صبح و شام کے اذکار چاہے وہ سونے سے پہلے تجدید کر رہا ہے اِنَّا خُدُ اللَّهِ حُوَ الْخُدَا ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ دیتا ہے ہدایت صرف وہی ہے جو میرا رب دیتا ہے میرے لیے ایکسیپٹبل نظام وہی ہے جس کو اللہ نے مکمل کر دیا میرے لیے وہ تمام کامل دین جو میرے رب نے میرے لیے ایکسیپٹ کیا ہے میرے لیے ایکسیپٹبل دین وہی ہے والیہ دین کا تصور سمجھایا جا رہا ہے میں ایک اس ذابطہ حیات کے مطابق زندگی گزاروں گا اِنَّا دِینَا اِنَّا اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک زابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ موڈ آف لائف کوڈ آف ایتکس ایک ہی ہے جو اس نے مکمل کامل تمام کر کے بتایا اور میں صرف اسی کی ہدایت لے کے دین اسلام پر ہوں والیہ دین کا مطلب کیا ہے اس چیز کی انناؤنسمنٹ ہے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین کیوں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے جس دین اسلام کے علاوہ قیامت کے دن دوسرا طریقہ زندگی لے کے آئے گا فلائی اقبلا لہو فلائی اقبلا لہو ہرکس قبول نہیں ہوگا سو میں اپنی زندگی کے طریقے کو اللہ کے ہاں نیکیوں کے پلڑے میں قابلے قبول کرنا چاہتا ہوں تو میں تمہارے طریقہ زندگی کو لے کے نہیں جاؤں گا جو ویٹلس ہے جو حبا منبسا حبا بنا کے اڑا دیا جائے گا دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا میں وہ کوڈ آف لائف لے کے نہیں جانا چاہتا میں کیا کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے کہا ہے اتقلو فی السلم کافا میں اسی دین میں پورے کا پورا تاخل ہونا چاہتا ہوں والی یہ دین کیا ہے سبغت اللہ اپنے پر چڑھانا چاہتا ہوں پورے کا پورا میں آئی وانٹو ڈائیو آئی وانٹو انڈالجن دس دین تاکہ مجھ پر رنگ آ جائے کیونکہ میرے رب نے کہا ہے نا ہا فتومن اونا بے باز کیا باز اسوں پر ایمان لاتے ہو باز اسوں کا انکار کرتے ہو نہیں میرے لیے میرا پورا سیٹ نوم آف لائف ہے ایکسیپٹیبل نوم آف لائف ہے جو اللہ نے مکمل کر دیا مجھے تم سے کوئی چیزیں ادھار مستعار قرائے پر لینے کی ضرورت نہیں ہے بھئی میرا دین مکمل ہے وہی بہترین سسٹم ہے اسی میں میں داخل ہونا چاہتا ہوں اسی کا میں رنگ چڑھانا چاہتا ہوں اگر میں آدھا تیتر آدھا بٹیر بن گیا آدھا تمہارا آدھا اپنا لے لیا قبول نہیں ہوگا فما جزاؤ میں یفل ذالک منکم اللہ خزیون فی القیات الدنیا ویوم القیامت یرددونا الہ شد الازاب آدھا تمہارا آدھا اپنا لے کے چلا گیا دنیا میں بھی زلیل ہوگا آخرت میں بھی زلیل ہوگا میں پورے اپنا لینا چاہتا ہوں یہ ہے وہ نو بارٹر کا سسٹم نو ایکسچینج کا سسٹم نو کامپرمائز کا سسٹم جو قرآن نے بار بار خیمر کی ہے آدھا ان کا آدھا اپنا مت لے لینا تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا اپنا اور تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا ان کا مت لے لینا پورا ایک کی نظام لینا اس کے علاوہ کچھ ایکسپ نہیں ہوگا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہودی بن جاؤ بچ جاؤ گے وہ کہتا ہے حیسائی بن جاؤ بچ جاؤ گے اور نہیں کچھ نہیں مسلمان حنیفان بچوں گا تو بچوں گا اس کے علاوہ نہیں بچوں گا میرا دین صرف دین اسلام ہے جو میری نجات کا ذریعہ یکسو مسلموں میں ہے میرا پورا دین میرے لیے تمہارا دین تمہیں مبارک یہ ہے یکسو مسلم جو ہر نماز میں کہتا ہے لَقُمْ دِينُكُمْ وَلِيَتِ میرے لیے میرا دین قابل فخر بھی ہے قابل راحت بھی ہے قابل سکون بھی ہے میں اسی میں اتمنان پاتا ہوں اسی میں مطمئن ہوتا ہوں اسی میں راحت پاتا ہوں اسی میں فلاح پاتا ہوں اسی میں خسارے سے بچتا ہوں میرے لیے اور کوئی ایکسیپٹیبل طریقہ نہیں حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا تھا نا وَصَّابِ ابراہیمَ بَنِهِ وَيَاقُب اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا تمہیں موت نہ آئے لیکن اسلام کی حالت میں تو یہی وہ دین ہے جس کے اوپر جمنے کا طریقہ بھی اختیار کرنا ہے اور جس کے جمنے کا اعلان بھی کرنا ہے صرف جمنہ نہیں ہے جمنے کا اعلان بھی کرنا ہے یہ کافروں کے دین کے طریقے کو خلط ملط کرنا سورہ کافرون کو ہر نماز میں صبح و شام کے بعد پھر آدھا سسٹم ان کا اور آدھا سسٹم اپنا یہ سورہ کافرون کا پیغام ہی نہیں ہے سورہ کافرون کا پیغام بڑا کلیر ہے میرا سونا میرا جاگنا میرا پہننا میرا اوڑنا میرا کھانا میرا پینا میرا خوشی میری غمی میری شادی میرا بیع میری نشست میرا برخواست میرا لباس سب کچھ اس دین کے مطابق ہے میں وہاں سے نہ ادھار لوں گا نہ میں مستعار لوں گا نہ میں پریشر میں لوں گا نہ میں خوف میں لوں گا نہ میں دھمکی میں لوں گا نہ میں ٹیمٹیشنز میں قبول کروں گا اور اس کے خلاف میں بات بھی کروں گا اس کی بلندی کی بات بھی کروں گا اس کی نفی کا اظہار بھی کروں گا یہ ہے بنیادی پیغام میری لئے میرے اپنے بول چال کا طریقہ ہے میں ان کی بول چال کے طریقے کو قبول نہیں کروں گا والیہ دین میں ملوں گی مسلمان بھائیوں سے ملوں گی فرشتہ حیرت کرتے ہیں اگر میں اسلام نہیں کروں گی ملاقات کے وقت ہائے نہیں ہوگا حلو نہیں ہوگا کیا ہوگا لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينَ کبھلا کیا کہے گا میں ملاقات کا آغاز ہائے اور حلو سے نہیں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سے کروں گا میں اپنی ملاقات کا اقتدام باعث سے نہیں کروں گا لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينَ وہ باید تمہارا جملہ ہے میرا جملہ فی امان اللہ ہے میں اپنی چھینک کے بعد آج کے بعد ایکسکیوز می نہیں کروں گا میرے لئے الحمدللہ کا کلمہ ہے میں اپنا حال پوچھنے والے میں اپنے حال پوچھنے والے سے How are you? I'm fine نہیں کہوں گا الحمدللہ کا جملہ ہے میں خوبصورت چیز دیکھا وَاو نہیں کہوں گا میں سبحان اللہ کا کلمہ کہوں گا یہ ہے وہ تربیت میرے اپنے تہوار ہیں میرے لئے میرا رمضان ہے میرے لئے میرا ذلحج ہے میرے لئے میری دو عیدیں ہیں تمہارے لئے تمہارا ہیلوین ہے تمہارے لئے تمہارا ویلنٹائن ہے تمہارے لئے تمہاری ہولیاں رنگولیاں تمہاری تمہاری بسنتیں ہیں وہ تمہارے لئے ہیں وہ میرے لئے نہیں ہیں تمہارے لئے تمہاری شادیوں خوشیوں غمیوں کے طریقے تم خنزیر کھاتے ہو میں خنزیر کے قریب ہی نہیں جاتا تم شراب پیتے ہو میں اس کی طرف دیکھ کے خوش نہیں ہوتا تم سود کے ساتھ اپنے مال بڑھاتے ہو میں صدقہ خیرات کرتا ہوں میں صدقے سے اپنا مال بڑھاتا ہوں تم زنہ کا ارتکاب کرتے ہو میں بدن جلائی جانے کا ڈر کر کے اس کے قریب ہی نہیں جاتا ہوں تو یہ وہ نظام ہے کہ میرا نظام میں حیات فرق ہے میری سوچ فرق ہے میری اخلاق فرق ہے میرے معاملات فرق ہے میری عبادت فرق ہے میرا نظام فرق ہے میرے قانون فرق ہے میرا حدود فرق ہے میری عبادت کا میری محبتوں کا پیمانہ محور مرقز فرق ہے میرا راستہ فرق ہے میری منزل فرق ہے میں مسافر ہی ایک دوسرے راستے کا ہوں تم مسافر ہی دوسرے راستے کے ہو تمہاری منزل میری منزل جدا ہے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ جدا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّين رَبِّبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللَّهُمَا جِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّين کہہ کر دین کے اندر داخل ہونے والا خوش نصیب مستب مومن بنا دے رَبَّنَا لَا تُزِي قْلُوبَنَا بَعْدَ إِسْحَدَيْتَنَا وَحَّبْ لَنَا سُبْحَانَا اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا 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 إِنْتَا نَسْتَقْبِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَا رُبِّكَ رُبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآَلَمِينَ آمِين سُمْمْمِين